ساتمی شتابدی میں جب کنوج میں راجہ حرش وردن کا راج تھا وہ اس سمیں کے بھارت کے سمراد تھے کچھ بہت کیاگیس انتوں کا ان کے ہردے پر پرواب پڑا وہ بہت دھرم کے اندشر دھالیو بند تھے اور بیدک دھرم کی اوہیلنا ان کے شاسن میں ہونے لگے جیسے آج کل چین کے سنکیت سے کلکتہ وغیرہ میں مانوی اکتیوں کی تطورت میں توڑی جا رہی ہیں اس میں بھی ایک چین جاتی جہاں آیا ہوئے انسان جو بہت دھرم کا ایک بڑا مانا ہوا سنت تھا وہ ویدوں کا کھنڈن کرتا ہے اگر کوئی اس کے مقابلے میں کچھ اسے وید کی سنگتی لگانے کے لیے اس کی اکتیوں کا کھنڈن کرتا ہے تو سمراد کی آگیا کہ جو اس کے مقابلے بولے اس کی جی بھا نکال دھرم یہ ستھتی تھی اس طرح کی سنکٹ ہماری بید کے سب ملتا پر آ چکے ہیں آج کل اتنا سنکٹ تو نہیں ہم چاہے ویدوں کی پوجہ کریں ہم چاہے ویدوں پر بیاکیاں لکھیں ہم چاہے ویدوں کا بیاکیاں نہ کریں پر ان تو اتنا آج بھی ہے جو جنا ایسی بنی ہوئی ہیں کسی ڈھنگ سے ویدوں کو اور ویدوں دوارہ بطلائی ہوئی جو بھارتی سنسکٹی ہے اس کا انت کر دیا اس کے لئے بڑا گھوڑ پریشم کیا جا رہا ہے اس سنکٹ کے سمیں ایک برہمن بالک آگے آیا جس کا نام تھا کمار اللہ بھٹ اونہار ویروان کے ہوت چیکنے پات جو کوئی بلکشن پودہ ہوتا اس کے پہلے ہی پتے چکنے ہوتے ہیں کمار اللہ بھٹوی پانچ ہی ورش کے تھے تو ان کی نشتہ بیدوں پر عد بھٹ بیدوں پر اگار پھنے ہست لکت پستک جہاں ان کے پتا کے یہاں کواڑ میں علماری میں رکھے رہتے تھے تو یہ لڑکا علماری اس کو کھول لیتا ہے بگیچے سے پھول لاکر بید کو پھول چڑھاتا سمجھ میں نہیں آرہا مہا باپ کے کہ یہ نئی چال اس نے کہاں سے سیکھی ہم شنکر مندر میں جاتے ہیں وہ بنیشور میں کیوں بیسا کہتے ہیں یہ کمار اللہ مہا ندی کے تڑپرن کا گرام وہ بنیشور میں جاتے ہیں شنکر کو بلو پتر جڑھاتے ہیں کبھی کبھی جگنات پوری میں جا کر بھگوان جگنات کا بھی شور سوپ چار پوجن ہوتا ہے پر ویدوں کا پوجن تو ہم نے ہی کبھی نہیں کیا یہ لڑکا کہاں سے سیکھ گیا اس بات کو پریق شاہ کے لیے ماں باپ نے کیا کیا اس پستک کو چھپا دی والک کا نجم تھا پرتیزین پستک کا درشن کرنا اور اس طرح کے ساتھ اسے پوش پچڑتا جو کچھ ماں باپ کھانے کے لیے دیں اسے بھی ایک پاتر میں رہ کر پہلے پر وید کے آگے رکھنا پیچھے سویم پرساد روپ میں درہتا ہے آج ماتہ پتہ نے ویدوں کو چھپا دیا لڑکا بڑا بیاکل ہے اس کونے میں گیا اس کونے میں گیا جہاں تہاں گھر میں ڈھونڈا کہیں بھگوان بیر کے درشن لڑکے نے بھی نام دیو کی طرح پورا ستھیا گرہ کر دیا ہماروں نے ہٹ کے جو پتہ تھے وہ تو کچھ کڑے رہے پر ماں نہیں سہن کر سکتے اس نے چھپ پچاو بغیر پتی دیل کے عدیش سے چھپائے ہوئے بید کے پستکوں کو لا کر کمارل کے سامنے رکھ دیا بچے نے پھول چڑھائے اور پھر سے بوجھن رکھا بھوگ لگا کر پرساد گرہن کیا یہ تھا کمارل بھٹ کا وید فریم اسی بید فریم کی شکتی تھی کمارل بھٹ نے جارہ ورش کی اوستانون بہت بدوانوں کو پراجت کیا جو بہت بڑے دگج بدوان ماندے جاتے ہیں کمارل بھٹ محل کے نیچے سے جا رہے ہیں راجہ سودانوہ کی رانی کا آرتناد ان کے کان میں آیا سودانوہ چمپارن کے راجہ تھے ان کی رانی کہتے لیکن کرو مین کوئی گچھا مین کو ویدان مدر جاتی کیا کہوں کدھر جاؤں ویدوں کا وظہرہ وہ کرے گا کون ایک چینی جاتری آیا ہے اس کے خلاف کوئی ویدوں کا سمرتن کرنے کے لئے ایک آٹ کوئی ترک پہ ترک کرتا ہے تو اس کی جیب کاٹ دی جاتی ہے اور راجہ صاحب مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ کل تجھے بہت دیکشہ لینی ہوگی میں تو کٹھر ویڈ کے دھرم کو ماننے والی ہوں پران چلے جائیں گے پر میں کبھی بید برودھیوں کی دیکشہ سے دیکشہ نہیں ہوں آج کل ماتاؤں کی یہی درد نشتہ ہے اس لئے مالوی جی کہا کرتے تھے کہ بدیشی سبتہ کے کارن ماتاؤ ہم لوگ تو افویتر ہو گئے ہیں بھارتی سنسکرتی کی اپیکشہ کر رہے ہیں میں پرارت نہ کرتا ہوں ماتاؤ آپ کو ہی بھارتی سنسکرتی کی رکشہ کرنی ہوگی اب بھی میں نے دیکھا بامبے میں جب بید کی صاف نہ ہوئی پتہ نہیں کتنے رمال آئے کوئی مقبل کا جری لگا کر لا رہی ہے ماں کوئی ریشم کا میں سمجھتا ہوں جرورت تو دو چہرے رمالوں کی تھی رمالوں کا دیر لگ دیا اور میرے پوچھے سے بغیر ہی ایک ماتا نے بتیس اور فیہا لگا گھر ایک لکڑی اور شیشے کا بگوان بید کی صاف نہ گے بڑا سندر مندر بنا دیا میں سوچتا ہی رہ گیا کہ چل کر بتلائیں گے نقصہ پر ماں کا کام ہے وہ تو پہلی ایسا کر ڈالتی ہے جب رہنی ایسا رو رہی ہے تو بھٹا اچار نے اتر دیا ماں چنتے اے برا روہے بھٹا اچار جوستی بھوت لے بہن تو کیوں روتی جب تک تیرا بھائی یہ چھوٹا سا گیارہ ورش کا بالک اس پرسوی پر ہے کس کی مجال ہے کہ بیدوں کا خندن کر سکے یا باید دھرم کا بھی دونس کر سکے رہنی کو اتصاف ہوا ہے چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلایا بھائی کل مجھے راجہ کا عریش ہے بہت دھرم کی دیکھشہ لینی ہوگی کہتے بہن تو کیوں گے بھراتے راجہ سے یہ کہہ دو کہ میرا ایک چھوٹا سا بھائی ہے گیارہ ورش کا آپ کے جو بہت گرم سن کا شاسرت ہو جائے اگر بہت جیت جائیں تو میں بہت دیکھشہ لوں گی اگر آپ کے وہ دکھش بدوان بہت گروہ ہار گئے تو پھر آپ کو بہت دھرم کی شرن میں آنا ہوگا راجہ کو راجہ سے جب رانی نے ایسا کہا راجہ بڑا پسند ہوگی اب ایک جو لڑکا نومی کلاس میں پڑھ رہا ہے وہ پی ایڈی کے مقابلے کیا وہ بول سکتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے گرمس لکھیں ہیں جن کی ترک کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا ایسے بڑے بڑے بہت بدوان ادھر ایک اور شاسترارت کرنے کے ادھر بچارہ چھوٹا تھا جیب بھالک گیا رہے ہیں برشن راجہ من سے پرسند ہے کہ بڑا اچھا ہوا رانی صاحب یوں تو کہاں مانتی نہیں تھی اب اپنے آپ ہی اس نے بہت دھرم کی شرن میں جانے کا راستہ ساپ کر ڈالا شاسترارت ہوا بڑے بڑے بہت بدوان اپست ہوئے بالکو دے کر ان کا اصحاب بڑھ گیا کہ یہ ہمارا کیا سامنا کر سکتا ہے بھالا پالکی والے کے سامنے ایک چھوٹا سا وکیل ارے بھائی پالکی والا وکیل بنا راجاؤں کہا پردھان منتری راکی فتی سب کو نیچے دیکھنا پڑ گیا وہ سامنے تھے ہمارا پالکی والا وکیل ہے بہت دونے سامنے ادھر ہے چھوٹا سا وکیل ابھی جو پریکٹس بھی اس نے شروع نہیں کی تو کمارا نے مہتنے کے بڑا سندر سے لوگ کہا ملنے اس چین سنگستے نیچے ہی کاک پلائی پک شرطی دوشک نرح رادی شلاگنی استدا بھوے انیوگتی لنکار سے کہا کہ اے کوئل اے پک تیری بڑی میٹھی آواز ہے تیرا شبد بڑا مدر ہے پر یہ جو کوئے ہیں جن کی کان کان کی آواز لوگوں کے کانوں سے سہنی ہوتی شرطی کٹو شبد بولنے والے جو کوئے ہیں اگر ان کے ساتھ تیرا سمندھ نہ ہوتا تو دنیا میں تو تو پرشنسہ کا پاتھر ادھر بھاو یہ ہے کہ شرطی بیدوں کا کھنڈن کرنے والے جو بہت نہیں ہیں اگر راجہ سے دھنوا ان کا تجھے سنگ نہ ہوتا کسنگ تو دنیا میں ہے راجن تیرے جیسا کوئی پنیاتما درماتما نہیں اب کوئے اور کوئل کے الانکار سے راجہ کو بنایا کوکل ان بہت گروہوں کو بنایا کوئے بڑے گسے کروز میں کہ یہ بچہ آبگیا کر رہا خیر شاکزار خرم ہو گیا ترک بھی ترک ہوا کمارل کے سامنے بہت دکجی بدوانوں کے ایک نہ چلی انت میں بہت بدوانوں نے کہا ابھی چمتکار کو نمسکار ہے یہ بانی کا کیا ہے ایک اچھا وکیل آجائے جھوٹے کے اس کو ٹھیک کر دے درب الوکیل و سچا کیس بھی میں بھی پراجے ہو جائے چمتکار بطلہ بید بھگت کمارل بھٹ چمتکار بطلاتے ہیں کہ دیکھو میں بیدوں کا بھگت ہوں بید پر بشواہ کا پرو سے کودتا ہوں اگر میری پران رکشہ ہو گئی تو سمجھ لینا بید سکچا ہے اگر میری مرتیو ہو گئی تو تمہاری بیجہ سمجھی جائے جب پرو سے کودنے لگے تو کہتے یدی بیدہ پرمانہ مسیحو اگر بید پرمان ہے تو میرا بال بانتا ہے تو گرے چوڑ تو نہیں لگی پر ایک آنکھ پوٹ گئی تو بڑے لکھو جی دیکھو جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں تب ہی تو اس کو لڑکے کو چوڑ لگ وہ کہتا ہے چوڑ تو اس لیے لگی میں نے اف لگا دیا جدی اگر لگا دیا مجھے تو جی چنتہ ہری حیفر ہو اگر لگانے سے میری آنکھیں پوٹ گئیں جو بلکل ہی بید کو نہیں ماندے ان بود ہوگی کیا گتی ہوگی وہ یہ دا گھوڑے اوپر ترسا رہا ہے بس پھر کیا تھا بید کا اٹم کا بج گیا بہت پندد بھاگ گئے سزنوہ راجہ بید کے دھرم کی شرن میں آ گئے وہی سزنوہ راجہ شری شنکرہ چیارج کے رہ کر ساتھ رہے اور بید کی رکشہ کی اب میں سمجھتا ہوں سزنوہ کی پتنی جیسی رانی ہے اس طرح جرور کچھ ماتائیں آئیں گی اور کمار لبھٹ جیسے برہمن کمار آ جائیں گے اور شنکرہ جیسے اچھ کوٹی کے مہاتمہ مل جائیں گے بس بید کے دھرمیں بلمب ہوگا ہی کیوں سمجھ کر گینکار بہت کمار بھٹ جیسے سمجھ کر گینکار سمجھ کر گینکار مجھ کر گینکار بھٹ جگہ جیسے جیسے بہت خدا موسیقی